اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ بی ایس کچن میں آج بن رہا ہے کیمہ شملہ مرچ بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان سی ریسپی کے ساتھ جو گھر میں موجود مسالے ہوتے ہیں ہم اس سن کو تیار کریں گے تو چلیں ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیمہ شملہ مرچ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں 300 گرام میں نے بیپ کا کیمہ لیا ہے یہاں پر اور تین ادد میں نے میریم سائز کی شملہ مرچ لیا ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے چکور دو ادد میں نے لارد سائز کی پیاز لیا ہے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے دو ادد ہی لارد سائز کی ٹیماتر لیا ہے اس کو میں نے باریک اس طرح سے کٹ کر لیا ہے 1 ٹی بل سپن بھر کے اددگ دھسن کا پیسٹ حج بزروت نمک 1 ٹی سپن بھنا کٹا زیرہ اور اس پائسز میں میں نے یہاں پر 1 ٹی بل سپن پسا دھنیا 1 ٹی بل سپن بسی لال مرچ 1 ٹی سپن حلدی پاودر 1 ٹی سپن کٹی لال مرچ تو چلیے ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے حاف کپ کی جبنا آئی لے لیا ہے اس کو گرم کریں گے اچھے سے پہلے اور اس کے بعد اس کے اندر پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو ہم میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے جب تک کہ یہ ہلائٹ گولڈن باؤں نہیں ہو جاتی بہت زیادہ ڈاک کلر ہم نے نہیں دینا ہے اس کا دیکھیں اس طرح کا میں نے کلر اس کو دے دیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے کیمہ اب کیمہ کو میڈیم فلیم پر ایک منٹ تک فرائے کریں گے اس کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہو جائے گا اور اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ادھک لیسن کا پیسٹ اب اس کو ہم دو منٹ تک فرائے کریں گے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں گے دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں اب ہم اس کو بھونیں گے تقریباً ایک دو منٹ تک دیکھیں دو منٹ اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس پائسٹ بھی شامل کر دیں گے اس کے اندر بھونہ کٹا زیرہ کٹی لال میچ پسی لال میچ دھنیا پاوڈر حلدی پاوڈر اور ہز بے ضرورت نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور اب اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم کور کر دیں گے میجیم ٹو لو فلیم پہ جب تک کہ ہماری ٹیمارٹرز ہویاں وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے دیکھیں تقریباً 6-7 منٹ ہو چکے ہیں اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کیمے کی بھونائی کریں گے اچھے سے تقریباً 6-7 منٹ میجیم فلیم پہ جتنا زیادہ اور جتنا اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے اتنا ہی مزیددار ہمارا کیمہ شملہ مرچ تیار ہوگا دیکھیں تقریباً 5-6 منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے شملہ مرچ اور اب اس کو ایک منٹ تک ہم اور بھون لیں گے شملہ مرچ شامل کر کے اور دو سے تین میں نے ہری مرچیں اس کے اندر شامل کری ہیں کٹ کر کے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال دیجئے گا دیکھیں شملہ مرچ شامل کر کے میں نے اس کو ایک منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی تو یہاں پر میں اس کے اندر ہاف کپ کی جتنا پانی ایٹ کروں گی آپ کو اگر زیادہ سلسلہ رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر زیادہ پانی ایٹ کر سکتے ہیں میں اس کو بھونہ بھونہ بناوں گے کیونکہ یہ بھونہ بھونہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں پر ہاف کپ پانی ایٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم لو فلم پر کور کر کے چھوڑ دیں گے جب تک کہ شملہ مرچ ہماری سوف نہیں ہو جاتی دیکھیں تقریباً سات سے آنٹ پینٹ ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں شملہ مرچ کو تھوڑا چلا لیں گے اس کو اب شملہ مرچ کو ہم توڑ کے چیک کر لیں گے دیکھیں شملہ مرچ ہماری گل چکی ہے کیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اینڈ پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کی جتنا گرم مسالہ پاورڈر فلم ابھی بلکل لو رکھا ہے میں نے اور اب اس کے اندر میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کروں گی اور اب اس کو ایک بار ہم چلا لیں گے اور اب میں نے اس کا فلم جو ہے وہ آف کر دیا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے کیمہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں تیار ہے بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ چھٹ پر تیار کیا ہے ہم نے کیمہ شملہ مرچ بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہے امید کرتی ہوں آج کی مزیدار سی اور آسان سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولئے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں پھر اسے طرح سے ایک اور نائی سی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے نیے اللہ حافظ موسیقی